السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج کی یہ ویڈیو کمبیٹ ائرکرافٹس آف پاکستان کے بارے میں ہے پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیگا اور ناو لیٹس گیٹ انٹو دے ویڈیو نمبر ون پر ہمارے پاس جنرل ڈائنمکس ایس 16 فائٹنگ فالکن ہے فائٹنگ فالکن کا آرجن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے اور یہ ایک ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اس کو 1983 میں انٹروڈیوز کیا گیا پاکستان میں اس وقت اس کے 75 ائرکرافٹس ان سروس ہیں جبکہ اس کے ٹوٹل نمبر ائرکرافٹس 85 ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں ناو لیٹس لوک آنٹو دے نوٹس دوسری نمبر پر ہمارے پاس جے ایس 17 تھنڈر ہے اس کا آرجن چائنا اور پاکستان سے ہے اور یہ ایک ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اس کو 2007 میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا پاکستان میں اس وقت ایسے 132 جہاز ان سروس ہیں جبکہ ٹوٹل نمبر اف پلینز 135 ہیں اور ناو لیٹس لوک آنٹو دے نوٹس نمبر 3 پر ہمارے پاس جہاز میراج 3 ہے اس ائرکرافٹ کا آرجن فرانس سے ہے اور یہ ایک ریکونسنس اور ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اس ائرکرافٹ کو 1968 میں انٹروڈیوز کیا گیا اس ٹائپ کے اس وقت پاکستان میں 89 جہاز ان سروس ہیں اور ٹوٹل نمبر اف پلینز 135 ہے اور ناو لیٹس لوک آنٹو دے نوٹس نمبر 4 پر ہمارے پاس جہاز میراج 5 ہے جس کا آرجن بھی فرانس سے ہی ہے اس جہاز کو 1973 میں انٹروڈیوز کیا گیا اس طرح کے 90 جہاز ان سروس ہیں جبکہ ان کے ٹوٹل نمبر اف پلینز 139 ہیں اور ناو لیٹس لوک آنٹو دے نوٹس اس کے بعد ہمارے پاس چینگڈو س7 پی پی جی ہے اس جہاز کا آرجن چائنا سے ہے یہ ایک انٹرسپٹر ائرکرافٹ ہے جسے 1988 میں انٹروڈیوز کیا گیا ویسے تو اس کے نام سے کہ چائنا یا جپان کے ہی کسی علاقے کا معلوم ہوتا ہے اس جہاز کے 68 جہاز ان سروس ہیں جبکہ ایسے ٹوٹل 180 جہاز موجود ہیں اور ناو لیٹس لوک آنٹو دے نوٹس تو فرینز یہ تھے پاکستان کے کومبیٹ ائرکرافٹ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ